جیسا کہ آپ کو ویڈیت ہے کہ ابھی لوگ سوہ چناؤ دوہزار چوبیس کی ایم سی سی لاغو ہو چکی ہے اور ویسے بھی پولیس کے دوبارہ مادک بردارتوں کے دور پکڑ کی جاتی رہی ہے مکبر خاص سے سوچنا ملی کہ سی آلدہ ایکسپریس سے کچھ لوگ ہیں جو یہاں درگاہ شہطر میں گازہ کی سپلائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور بھاری ماترہ میں وہ گازہ لے کر آ رہے ہیں مادک بردارت ہے جس پر ڈی ایسٹ ٹیم ایکٹیو ہوئی اور ایسے چو پلاؤک ٹاور اور جو ہمارے ادھگاری ہیں ایڈیشن ایسپریسٹی اور سی او درگاہ ان سب کو ایکٹیویٹ کیا اور جب یہ ٹرین صبح آئی کل صبح تو جو ہمارے مخبر تھے ان کے دورا ان کو ہماری ٹیم کو پہچان کروائی گئی کہ یہ آدمی ہو سکتے ہیں جن کو روکا گیا اس ری گیٹ ایریہ میں اور پوستاز کی گئی تو پانچ لوگ جو سندگ تھے ان کے پاس ان کے جو بیگ تھے سمانتاو سمانے میں تلاشی لینے پر گانجہ پرابت ہوا جو کل جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوالیس کیجی کے آس پاس گانجہ تھا اور جس کی انمانت جو قیمت ہے وہ لگ بائیس لاکھ روپے کے قریب بنتی ہیں جس پر ان سے اس بابت پوچھا گیا اور کوئی پرمیٹ کوئی کاغذ نہ ہونے کی اس پر جو ویدی انصار کاروئی ہوتی ہے کاروئی کرتے ہوئے پانچوں کو حراست میں لیا گیا جو پانچوں رکھتی ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں نور آلم پتر اسمان خان جاتے پتھان عمر پچاس سال یہ اکولہ مہارسٹر کا رہنے والا ہے دوسرا شیخ فرید یہ چالی سال کے عمر اندر کوٹ امہ باوری درگاہ کے رہنے والا ہے تیسرا معیودین خان پتر سکرا عمر انچاس ماخل تلا یہ جیون تلا پشت منگال کا اپنے آپ کو بتاتا ہے یادودین شیخ عمر بائیس سال یہ پلسی بڑا جلان نادیا بنگال کا اپنے آپ کو بتاتا ہے بین کے ساتھ ایک مہیلہ تھی جس میں اپنی ایک ساتھ میں بچی کو لیا ہوا تھا ایسے لگتا ہے جیسے پریوار کے ساتھ چل رہے ہوں شیخ ماتی پارول بیگم پتنی شریف شیخ فرید 35 سال عمر یہ امہ باوری پلسی درگاہ ایریا میں رہنے والی ہے تو ان سے جب ہے ٹوٹل چوالیس پیلو گرام جہان جا انمانیت بائیس لاکھ روپیز کی قیمت بنتی ہے جس پر مقدمندرز کیا جا کر ایسے چوہادر سنیور کو اگری منفندان کے لیے پتش دی گئی ہے سر پرانا اپنے دیکھ کوئی ریپورٹ بھی ہے وہ اب ان کی جو ہے جانت پرتال کی جا رہی ہے کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر جو ایک تو ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے پورو میں یہ کتنی بار گئے ہیں کن سے سپلائی لاتے ہیں اور کن کو سپلائی کرتے ہیں کہاں سے کہاں تک لے جا رہا ہے یہیں درگاہ تک ان کا تھا تو یہ جو بنگال سے اور اوڈیسا سے وہاں سے لاتے ہیں تو ان کے جو سپلائیر کون کون ہیں ان کو چینیت کیا جا رہا ہے اور یہاں کس کو سپلائی کرتے ہیں اور کیا نیٹ ورک ہے اس کو بھی ہم جو آگے ورک آؤٹ کریں کہنے میں سر آگے اور شامل ہونے کیا شکریہ دیکھو اس امبابنہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہم کہہ رہے نا آگے کے ان کو دیتے ہیں تو وہ گینگ ہی ہوگی ان کی شامل توسی میں جن جن کو یہاں سپلائیر مکھے طور پر دیتے رہے ہیں جو مین ان کے جو خریدار رہے ہیں ان کو بھی راؤنڈ اوپ کیے جائے گا سر جیش شیخ پرید ہے اس کا نام آیا سر جیش کیا مولدہ بھارت کا ہی رہنے والا ہے کہیں اور بھارت کی ناغرکتہ لے کے رہے جائے ایک تو اکولہ کا بتا رہا ہے ایک یہاں درگا کا بتا رہا ہے دو بنگال کے بتا رہے ہیں تو سب کی بلدیت ان سکونت تصدیق کی جائے گی اور سمندی جو بھی تھانشت رہے وہاں سے ان کی اور ریٹیل اور ریکارڈ لیا جائے گا اور ہمارا جو کرائیم کا سوفٹ ویر ہے آئی سی جیس اس پر بھی جو ان کی پرتال کی جائے گی سر جو آم آباؤ کی بات پر چل رہی ہے جو خرید آم آباؤ پر رہنے والا سب ساتھا نشے اس میں ہم دیکھوائیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ مکھے کھے پکڑی گئی ہے اور آگے کس کو سپلائی کر رہے ہیں ان کے آگے خریدار کون کون ہے جو نیچے والے پوری چین ہی ورکاوٹ کی جائے گی دیکھیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو سوچنا ملی تھی تو اگر ان کے دوارے ہوتی تو وہ پکڑ لیتے سمطہ یہی ہے کہ کاروائیو آنے ہی ہوئی کیونکہ ایک فیملی کے طور پر چلتے ہیں تو ہم آج بھی کوئی اس چیز سے جائر نہیں ہو پاتا کہ یہ ایسے کام میں لکٹ ہوں گے بچی کو ساتھ رکھنا لیڈی کو ساتھ رکھنا یہ ماؤل سا بنتا ہے کہ صاحب کوئی پریوار ٹریول کر رہا ہے پیکنگ کر کے لاتے ہیں ان کی جو ہے پیکنگ کی پیکنگ ہوتی ہے پانسو پانسو گرم کی پیکنگ ہوتی ہے اس کو بیگز میں الگ لگ کیونکہ یہ ہلکہ ہی ہوتا ہے زیادہ بزن نہیں ہوتا ہے تو اس کو الگ لگ لوگوں نے بھانٹ کے آپس میں اپنے بیگز میں سیٹ کیا ہوتا ہے زیادہدوہ موسیقا